بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پر عمل کرنے والا غمران ہی ہوتا حدیث مبارکہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فی ہداہ اللہ من الضلالت فی الدنیا ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب وفی روایت قال من اقتداء بکتاب اللہ لا يضل في الدنیا ولا يشقى في الآخرة ثم تلاہ هذه الآیا فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى رواہ زرین ترجمہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا اور پھر اس چیز کی پیروی کی جو اس کتاب اللہ کے اندر ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں گمراہی سے ہٹا کر راہ ہدایت پر لگائے گا یعنی اس کو ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے گا اور گمراہی سے بچائے گا اور قیامت کے دن اس کو برے حساب سے بچائے گا یعنی اس سے مغاخدہ نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی پیروی کی تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا یعنی اسے عذاب آخرت میں نہیں دیا جائے گا اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فمن اتبعہ دایا فلا یضل ولا یشقع اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے میری ہدایت قرآن کی پیروی کی نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا